اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو دوستو میرا نام ہے عبداللہ سیدھ اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ہنڈوڈوڈ پی کے یوٹیوب چینل تو دوستو یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے تو دوستو اسے بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے ایڈٹنگ کرنا پھر وائس ریکورڈ کرنا پھر اس میں فوٹس ڈونڈ کے لگانا دوستو بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے تو دوستو آپ کیا کیا کریں جو بھی ہم ویڈیو میں ناتے ہیں کم سے کم اسے ایک لائک کر دیا کریں اگر آپ کو ہمارا کٹینٹ ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ ہماری ہاؤنس لفظائی ہو سکے تو دوستو ہاں جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے پرندے ہیں جسے وائلڈ لائف آف پاکستان کانونی طور پر شکار کرنے کی اجازت دیتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی پرندے بتانے والے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کر دینا ہے شیئر بھی کر دینا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تھے چلو دوستو اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ڈک فیملی کی وہ کون سی ڈک ہیں جنہیں ہم کانونی طور پر پاکستان میں شکار کر سکتے ہیں تو دوستو ان میں سے سب سے پہلے آپ ملڈ پوچرڈ گیڈوال ریڈ ہیڈ ویڈن ٹیل پین ٹیل گرین ونگ ٹیل بلو ونگ ٹیل اور شیبلر شامل ہیں دوستو اگر ہم اس کے بعد شور برڈز کی بات کریں تو دوستو شور برڈز میں آپ کرلیو شینک اور گوڈ ویڈ کا کانونی طور پر پاکستان میں شکار کر سکتے ہیں دوستو اگر ہم اس کے بعد پاکستان کے مقامی پرندوں کی بات کریں ان میں آپ تیتر کالا تیتر بٹیر جنگلی مورگ مینا لالی ٹیٹری مورہین واترہین کوٹ جنگلی کبوتر اور فاختہ شامل ہیں تو دوستو یہ تھے وہ پرندے جنہیں آپ قانونی طور پر پاکستان میں شکار کر سکتے ہیں وہ بھی بیک لیمٹ میں رہ کر بیک لیمٹ میں ٹھیک ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل ایر ہنٹوڈوڈوٹ بیکو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو اپنے وی اللہ حافظ ٹیک کیئر